وشف ہندو پریشت اور برج کے سنتوں نے فوکا راہل گانڈی کا پتلا راہل گانڈی کی طورہ ہندووں کو لے کر کی گئی ابھدر ٹپڑی کو لے کر سمسد ہندو سنگٹنوں میں روش شویاب تھے اس کو لے کر آج بندہ وانس دیت چتنے کوٹی پرکمہ مارک پر وشف ہندو پریشت اور سنتوں نے مل کر راہل گانڈی کے خلاف نارے بازی کر پتلا دہن کیا اور کہا کہ راہل گانڈی نے سمسد ہندو سماس سے اگر مافی نہیں مانگی تو پورے پردیش میں آندولن کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے وحیب کے پرادکاریوں نے کہا کہ راہل گانڈی ہندو ویرودی ویتردو کے ایوکتی ہیں لگاتر ہندووں کا ویرود کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں آج تو انہوں نے حدی کر دی سنسد میں سب ہی کے آگے ہندووں کو اس طرح کی باشا بولنا اپنے آپ میں بہت ہی نندریاں ہیں اس کو لے کر راہل گانڈی کو یہ کس نے ادھکار دیا کہ وہ ہندو دیوتاوں کے چتر لے کر اور کھڑے ہو کہ راہل گانڈی نہ تو ہندو ہے نہ ان کا باپ ہندو نہ ان کی ماں ہندو نہ ان کی دادی ہندو نہ ان کا دادا ہندو کوئی ہندو نہیں ہے ہندو کے ویسے میں جو بار بار کہتے ہیں ہنسک ہنسک ہندو ہنسک کے جو ہیں ان کا دوسر ان کا ویرود کرنے والا ہنسکوں کے سترو کا نام ہوتا ہے ہنسک ہندو ہندو وہ ہے اور جو سب کو پبیتر کرے اسے ہندو کہتے ہیں وہ ہنسک ہنسک بار بار کہتا ہے سب سے بڑا تو وہ ہنسک ہے اس نے قرآن کا بھی نام لیا جو ہنسک کے ادھار پر ہی قرآن بڑھا قرآن بنا قرآن پھولا اس کا نام لیا اور بھی باتیں بہت کہیں لیکن آسچریے کی بات ہے ہمارے سانسد میں بیٹھے ہوئے جو ببر شیر کہہ جاتے جو ہندو شانسد کہہ جاتے جو شکھ بھی ہیں ہندو بھی ہیں جین بھی ہیں یہ لوگ سب ہیں اور یہ لوگ ایک بھی اس کے اوپر بولے نہیں ایک نے بھی اتار کے جھوٹا اسے مارا نہیں یہ مجھے دکھا ہے ہمارے دھرم پر آج مولی اٹھاتا ہے ہندو کو ہنساتمک کہتا ہے ارے نالائک میں تو چیلنج دیتا ہوں اگر تیری اوقات ہے تو کسی مسلم دھرم کے بارے میں اگر بول کے دکھاتا چوبیس گنٹے گندر اس کا گلہ کاٹنے کا فرمان جاری ہو جاتا ہے تو جب اوقات تیری پتہ لگ جاتی آج ہندو اگر شہشنوں ہیں ہندو شانت ہیں اس کا پرنام ہے تو بزنسد میں پاگلوں کتے کی بھاٹ بھوکتا ہے اس نالائک کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ کسی بھی مسلم سماج کے لیے بول کے دکھائے نا چوبیس گھنٹے کے انتر سے گلہ اتار دیا جائے گا آج ہندو کی شانتی ہندو کی جو شہشنتہ ہے ہم لوگوں کی شانتی ہے اس کا پرنام یہ ہے کہ سنسد میں بولنگ تو نے ہمت کی ہے للگا رہا ہے سمجھنے ہندو سماج کو اس کا پرنام بہت دوس پرنام ہوگا میں تو کہتا ہوں افائیا کرو جلے جلے میں اس کی پتلا بھوڑا چاہیے جلے جلے میں اس کو دوڑا رہا چاہیے تب ہندو سماج 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 ہوگا پورے ہندو سماج کو معافی مانگنی پڑھیں گے اور اپرپک دماغ کے سوامی ہیں جب جب چناب آتا ہے تب تب مندروں میں جاتے ہیں آڈمبر رہتے ہیں درسنوں کو کرتے ہیں اور چناب ہونے کے بعد وہ پھر اپنی اصلیت پر جیسے جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ اپنا رنگ بدل لیتے ہیں رنگ ریجے سیار جو ہوتے ہیں اس طرح کی بیکٹی ہیں اور ہندو جتنے ہمارے سانسد وہاں پر بیٹھے دیمانی ہیں انہیں اس کا بھروت کرنا چاہیے تھا اس طرح اگر کسی بھی اور دھرم پر اگر وہ بول کے دکھائیں اسلامیت پر یا ایسائیوں پر جائدو وہ خود ہیں اگر بول کے دکھائیں تو پتہ چل جائے گا دیش میں کہ کیا استیتی ہے یہ ہندوؤں کی سہسن تاکہ انوچی طلاب اٹھا رہے ہیں اس کا ان کو سب کو ملکے ماکول یواپی نہ چاہیے مطرہ نیورو سپر سپیشلٹی ہاسپیٹل امرجنسی سیوہ چاوپس گھنڈے اپلکت اب آپ کو نہیں جانا پڑے گا اپنی کمبھیر بیماریوں کے علاج کے لیے دلی انسی آر کے مہنگے اسپتالوں میں کیونکہ اب آپ کے مطرہ شہر میں اپلکت مطرہ شہر کے سب سے انوہبابی نیورو سرزن ڈاکٹر پرمین کمار ڈاکٹر رجت اروڑا مطرہ نیورو سپر سپیشلٹی ہاسپیٹل رادی کا بیہار نیورو سپیشلٹی رہا مطرہ